بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کلف لگانے کا طریقہ اور کلف کو کس طرح سے ہم گھر میں بنا سکتے ہیں سب سے پہلے لیے دو گلاس پانی کے اور اس میں کو ہم نہ گرم ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے بہت زیادہ گرم نہیں کریں گے بلکل ہلکا سائی جب یہ گنگنا ہوگا تو ہم اس میں نہ کلف کو شامل کر دیں گے یہاں پہ ایک سوٹ کو میں نے کلف لگانی ہے اس کے لیے دو کھانے کے چمچ اناف ہوں گے تو یہاں دو کھانے کے چمچ کلف لی ہے اور ساتھ ہی تھوڑا سا پانی شامل کیا اور اب ہم اس کو نہ مکس کر لیں گے اور پھر یہ جو ہمارا تھوڑا سا پانی گرم ہو جائے گا اس میں ہم اس کو شامل کریں گے بلکل جس طرح سے ہم کسٹر تیار کرتے ہیں بلکل اسی طرح سے کریں گے اور اس کو ہم اچھی طرح سے نہ مکس کر لیں گے تاکہ اس میں کوئی اسی بھی طرح کا کوئی لمس نہ ہو اور پھر اس کو اچھی طرح سے گھولنے کے بعد ہم اس کو شامل کر دیں گے یہ جو ہم نے پانی گرم کیا ہوئے اس کے اندر اس کو شامل کریں گے اب اس کو اس گرم پانی میں شامل کریں گے پانی بہت زیادہ گرم نہیں لینا اور جب ہم اس کو شامل کریں گے تو اس کے اندر نہ ہم مسلسل چمچ چلاتے رہیں گے اگر یہ نیچے بیٹھ کے ایک تو اس میں سے سمیل آنے لگ جائے گی جو کے بعد میں ہمارے کپڑوں میں سے بھی آئے گی اور یہاں پہ ہم اس کو نا اس لیے ہم نے اس کو یہاں پہ مسلسل چمچ چلاتے ہوئے اس کو گھولتے رہنا ہے اور مکس کرتے رہنا ہے جب اس کا کلر چینج ہونے لگ جائے گا تو پھر ہم اس کو باقی ایک آگے کا پروسیجر کریں گے اور یہاں پہ مسلسل چمچ چلاتے ہوئے ہمیں تقریباً تین سے چار منٹ ہو چکے اور یہاں پر یہ دیکھیں اب نہ یہ کلر نہ بلکل یہ چینج کر چکی ہے جو کے ہمیں جس فوم میں یہ چاہیے تھی یہاں پہ دیکھیں یہ بلکل اس طرح سے اب یہ جب ہماری بلکل تیار ہو چکی ہے تو اب ہم اس میں ایک گلاس پانی کا مزید شامل کر لیں گے اور اس کو اچھی طرح سے ہم ہلائیں گے کیونکہ اب ہم نے اس کو کپڑے کی مدد سے چھاننا ہے اگر ہم اس میں پانی شامل نہیں کریں گے تو ہم اس کو چھان نہیں سکیں گے تو یہاں پہ میں نے ایک گلاس پانی کا شامل کیا ہے تاکہ یہ ہم کپڑے کے تھروں اس کو اچھی طرح سے نہ چھان سکیں اور یہاں پہ پھر ہم کوئی بلٹی یا گہرا برطن لے لیں گے اور اس کے اندر ہم پانی ڈال لیں گے ایک سوٹ کے حساب سے میں کہا رہی ہوں تو اس میں تقریباً ایک بالٹی جو چھوٹی والی ہوتی ہے وہ اناف ہوگی پانی کی اور اب ہم اس کے اوپر کوئی بھی وائٹ کپڑا لون کا بھی لے سکتے ہیں ململ کا بھی لیکن وائٹ سوٹ کو دیتے ہوئے ہم وائٹ کپڑا ہی رکھیں گے تاکہ نہ کوئی بھی دوسرے کلر پانی میں شامل نہ ہو تو اب اس کپڑے کے تھروں ہم کلف کو چھان لیں گے تاکہ اس کے اندر کوئی بھی گٹلی کوئی لمس کوئی بھی گند وغیرہ ہو تو وہ اس کپڑے کے تھروں نہ اسی میں رک جائے اور جو پانی میں کلف ہے وہ صاف کلف اس میں شامل ہو یہاں پہ جتنی بھی کلف تھی اس کپڑے کے تھروں پانی میں شامل کر دیں گے اور یہاں پہ دیکھیں اس میں یہ جو گٹلیاں وغیرہ تھی وہ اسی کپڑے میں ہی رک گئی ہیں پانی میں وہ نہیں گئی اب اس پانی کے اندر ہم نے جو سوٹ ہے جس کو ہم نے کلف لگانی ہے اس کو ہم بھگو دیں گے تھوڑی دیر کے لیے تقریباً دو منٹ کے لیے اچھی طرح سے بھگو دیں گے تاکہ جو کلف ہے وہ کپڑوں کے اندر اچھی طرح سے جذب ہو جائے اور پھر ہم اس کو دھوپ میں پھلا دیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے ڈرائے ہو جائے اس کو ہم نے نچوڑنا نہیں ہے بلکل پانی کے ساتھ ہی ہم اس کو تار کے اوپر ڈالیں گے اور اس کو ہم مہنگر میں بھی ہینگ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں بلکل ڈرائے ہو گیا اور کتنی اچھی یہ کلف آئی ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگیے تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں تینکس فور واشنگ دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ